لیکن یہ ہے کہ بات مختصراً اتنی ہے کہ اگر یہ جو بھی وقت آنے والا ہے نا آگے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ نواز شریف کے پاکستان آنے سے ایک جس کو کہتے ہیں نا مائل سٹون اچیو ہو جائے اور یہاں سے وہ سٹارٹ ہو جائے گا کہ جو محلت تھی نا اس قوم کے پاس وہ محلت تک ہوں اور اس محلت میں اللہ معاف کرے ایسا بھی چل رہا ہے نا عجیب سا سلسلہ وہ جو ہے کیا نام ہے اس کا اوریا مقبول جان تو وہ اپنی نا ساری اللہ کا عذاب آنے والا ہے اہل نظر نے یہ کہہ دیا اور اہل نظر نے وہ کہہ دیا اللہ کا عذاب آنے والا ہے محلت ختم ہو رہی ہے فلاں وقت سے اور وہ سارا گھماب پھر آ کے between the lines کس پہ لے کے آتا ہے کہ آپ مانے کہ آپ نے ایک سیکس کے ساتھ غلط کیا ہے وہ لے کے گھماب پھر آ کے ساری بات عمران خان پہ آتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیونکہ ظلم کی ہے آپ لوگوں نے تو اس لیے قوم پہ عذاب آئے گا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے یہ جو اللہ کے اشارے اللہ کے آیات اللہ کے حکامات ان کو اپنے فائدے کے لیے اپنے مطلب کے لیے اپنے مقصد کے لیے استعمال مت کرو اور وہ معاذ بھئی کی آیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑے وقت پہ ان کو دکھائی تھی کہ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَقْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ حق کو باطل سے گڑھ مڑھ مت کرو اور تم حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تمہیں پتہ ہوتی ہے وہ بات تو یہ اور یہ مقبول جان نے بھی اپنے نام ان مولویوں اور ٹائپ کی لسٹ میں لکھوا لیا ہے کہ جو یہ باتیں تو ٹھیک ہیں کہ اللہ کا عذاب کا وقت قریب آ رہا ہے عذاب بہت قریب آ رہا ہے لیکن وہ استعمال اس کو اپنے مقصد سے کرتا ہے کیونکہ دیکھیں نا عمران خان کی ایک فین فالوئنگ پچھلے دنوں میں اللہ نے اس کو ایک بہت دھیل دی تھی تو اب جو بھی عمران خان کی بات کرتا تھا جیسے عمران ریاض خان نے اس کی فیور میں کھل کے بات کرنا شروع کر دی وہ وائرل ہو گیا تو جو بھی جنرلس اس کی فیور میں جا رہا تھا وہ توریا مقبول جان ویسے یہ اسلامی جمعی طلبہ میں رہا ہے اور پھر یہ جماعت اسلامی اور سید مدودی کی فکر سے انسپائر رہا ہے اپنی ساری زندگی لیکن اب آ کے میڈیا آپ کو پتا ہے نا وہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک فتنہ ایسا آئے گا کہ نظر اٹھا کے اس کی طرف دیکھنے سے انسان اس میں ابتلاہ ہو جائے گا تو اب جب فہم ملنے لگتی ہے شورت ملنے لگتی ہے تو ایک ایسا نشہ ہے وہ انسان کو لگنے لگ جاتا ہے کہ پھر اس میں وہ سارے کونسیپس سارے چیزیں ہیں اور سارا جو ہے نا ایمان دعو پر لگنے لگ جاتا ہے بڑی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ ایک شخص صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر تو وہ اصحاب ہے کہ یہ ایک ایسی ازمائش ہے جس میں اس شو آف اور شو پاپولارٹی کی کہ اس میں پھر سب اس میں آ جاتے ہیں نا تو اس کے ساتھ بھی معاملہ نظر ایسی ہی آ رہا ہے کہ عمران خان کی فیور میں اس نے اس لیے بولنا شروع کر دیا کیونکہ فیم تھی بہت زیادہ فین فالوئنگ بہت زیادہ ہو گئی تھی نا اور عمران ریاض خان کے ایک ایک ایسیمپل بہت سارے جنرلسٹ نے فالو کی کہ بہت موسٹ پاپولر جنرلسٹ وہ بن گیا عمران خان کی فیور کرنے کی وجہ سے تو خیر اور یہاں مقبول جان نے بھی وہ جو چیزیں ہیں نا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقعی ہیں آ رہی ہیں کہ مولت ختم ہوتی جا رہی ہے اللہ کا عذاب کا وقت قریب آ رہا ہے وہ ساری چیزیں وہ استعمال کس لیے کر رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں عمران خان کی فیور میں لگا کے تاکہ خود کو فہم ملے مشہور ہو جائیں اور ذرا ایک ٹور سی بن جائے پاپولرٹی بڑھتی رہے اور وہ بھول جاتے ہیں کہ جو آیات آپ سنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے کچھ کے اندر کہا ہے کہ